بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہاں بنائیں گے توری کا سالت بہت ہی مجددار بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سیپل اور بہت ہی جلدی بن جانے والا سال ہے اس میں بہت ہی کام چیزیں جائیں گی توری پیاس لسن چمارچلز لال میچ کا پورڈر ہلتی پورڈر اور نمک اور تین سے چار چمچ ٹیبل سپون آئل کی میں نے پین میں ڈال کے جولیہ کون کر دیا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ ورے مسالے پیاز جسٹن اور یہ ٹماٹر اسے ہم کریں ہم ڈال دیں گے اسے ہم جب اس کو پہل سپاکل ہو سکیر دیں گے اسے ہمیں ناہی کو میں نے سکنڈ ڈال دیا اور ناہی میں نے اس کے اندر ہم ڈال دیا بہت ہے پھر اسے چھلپل توری دنا ہے اسے چھلپل توری نے چاہنا ہے دیکھیں خطاک ملکاہ شپر لانے کے ملکاہ خاندر میں جب نینکی روڑ کرنا کریں دیا پکیڈ گٹی کے ساتھ دیا پاک کرو کرنا کریں ساتھ جس ہی بہت اچھی لگتی ہے جس طرح ہمکتے ہیں بہت ملگاہ ہوتی ہے اور بن نیم ہے بہت آسان ہوتی ہے بہت جلدی پاہ جاتی ہے جب ہم کھر روڑ کرنا کریں آپ کو یہ ہے اب کھر روڑ کرنا کھر ملکاہ پیوک کلیسی کا پڑھا ہے 1 تیسپون کلیسی کا پڑھا ہے 1 تیسپون پڑھا ہے 1 تیسپون پڑھا ہے 1 تیسپون یا 1 تیسپون یہ میں نسکنی خواہم کریں اب مجھو کلیس کی دائیں خوڑا ہے پانی تو اٹھا پانی اوڈا دے گئے تو اٹھا پانی اوڈا دے گئے مصادر کو میں نے اسی طرح کیلو دے گئے اب ہم اس کی ڈالیں گے اس کے اندر توری ایک کلو یہ دو ہر ہی سٹی ہیں یہاں ہر میں میں ڈالوں گی جب یہ تیار ہو دائے گئے ایک کلو جہے توری ہے اس کے اندر ڈالیں اس کو اچھی طرح بسکار لیں گے اسی کسیل کا ایسا در پانی دارنا توڑی تو پانی سوڑے گی اسی کے ساتھ یہ گل جائے گی اس باغ میں ہم اس کو اچھی طرح بھونے گی اس کے لئے پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو ہمیں اس کو چٹرہ بھونے گی ہے اب ہم اس کو کور کار دیتے ہیں 10 سے 15 ملٹے دیتے ہیں پہلے تھوڑی تیزہ آج دیکھیں گے پھر ہم اس کو شلو کار دیں ہمیں اس کو چیک کرتی ہو سٹوری پتھنی شروع ہو گئی ہے پانی چھوڑ دی ہے اس کو اچھی طرح ہلا لیتے ہیں پھر تو بارہ ہمیں اس کو دس ملٹ کے لیے سلو آج بھلا کریں میں نے سالن کو پھر تو بہل کریں وقت میں ملٹ اقیار کریں اگر آپ سے میرے پھر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کا بہت شکری ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی دو بڑی سائز تھی دیلیچی اور تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم سالہ پاؤڑی اب یہ سالہ تیار ہے بہو کی مزے داد بنا ہے آپ بھی بنائیں بڑے مزے سے کھائیں اللہ حافظ